بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ یہ آٹھویں کا محرم کا جلوس ہے جو اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دماؤں ہے اور یہ آج کی دن کا سب سے بڑا جلوس کراچی میں ہے آٹھویں محرم کا اور اس جلوس میں تقریبا ہمارے ساڑھے پانچ ہزار قریب ڈپلائیمنٹ ہوتی ہے آہ ٹوٹل ملاک کے ساڑھے چھے ہزار مختلف جلوس پہ ایک سو اٹھ سٹھ کے قریب اور جلوس بھی ہیں کراچی میں جو اس وقت آہ نکلے ہوئے ہیں ان سب کو ہم سیکیورٹی دے رہے ہیں اس خاص جلوس اور اس کے علاوہ تقریبا پانچ ہوں کے قریب چار سو ستانوے مجالس ہوں گی جو آج شام تک اور ان کو بھی ہم سیکیورٹی دیں گے آہ یہ جلوس کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں بارہ ایکزٹ انٹری پوائنٹس ہیں اور تقریبا آہ اس میں جو مین جلوس کی باڈی کو کور آہ آگے فرنٹ پہ ریئر پہ اور سائیڈز پہ آہ بختل پارٹیاں پولیس کی لگی ہوئی ہیں اور اس میں تقریبا ہماری آہ دو کیٹ جس کو کاؤنٹر آسال ٹیمز ہیں وہ بھی لگی ہوئی تائینات ہیں دو انویسٹیگیشن کی بڑی ٹیمز ہیں اس پی سہوان کی نگرانی میں وہ بھی تائینات ہیں اور آہ کنٹرول رومز بنے ہوئے ہیں آہ مین کنٹرول روم آہ جو ہمارا سی پیو میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ماما پارسی میں پولیس کنٹرول روم بناتی ہے اور آہ جو ہمارا ریڈیو پاکستان ہے وہاں پہ ریجنلز بنا رہی ہے آہ تو آہ کل ملا کے تقریبا تیرہ ہزار سے زیادہ ڈیپلائیمنٹ آہ ادھر اور آج ہماری ہوگی صرف پولیس کی صرف پولیس کی پورے دن کی میں بتا رہا ہوں جس میں باقی پروسیشن ایک سوٹ سٹ وہ بھی شامل ہوگی اور آہ اس میں آہ اس کے علاوہ آہ سپیشل برانچ اور آہ رینجرز کی نفری وہ الگ ہے آہ پلین کلوز میں ڈسٹنگ کی نفری بھی لگی ہوئی ہے جو مختلف چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے تو آہ اللہ کے فضل سے آہ بخیر خوبی آہ ابھی تک کے انظامات سے سب متمن ہیں اور آہ ہمارے سینئر افسران بھی سب یہاں پہ موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آہ تھوڑا سا آہ ڈیلے ہو گیا ہے نماز کی وجہ سے آہ لیکن انشاءاللہ ہم سب سے گزارش بھی کریں گے تاکہ آہ وہ اس طرح سپیڈ ہو اور پھر اپنے مقررہ وقت پہ آہ اور آہ یہ جو آہ امام بارگاہ ہے ایرانیہ خارہ در وہاں پہ ایرانیہ خارہ در وہاں پہ آہ اختتام اس کا ہوگا ہے ایک میسیج شیئر میں جو فرداز گلری اور مرک فرداز جلری ہے اس کے حوالے سے کوئی خاص تریٹ تو نہیں ہے جس پہ آپ لوگ کور کر رہے ہیں جو بھی ہیں تریٹس ہیں آہ زیادہ تر تریٹس اسپیسفیک نہیں ہیں جنرل تریٹس ہیں جو ہر سال ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے انتظامات کیے ہوئے ہیں جو اسپیسفک تھریٹس ہیں اس پہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہم لائن فورسمنٹ ایجنسیز کٹھے مل کے کام کر رہے ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ بخیرت خوبی یہ اختیام پتے